پاکستان کے جشنی آزادی کے موقع پر ہم نے بات تھی کچھ پاکستانی سٹوڈنٹس سے جو جہاں واشنٹن ڈی سی میں پاکستانی امبیسی میں ایزا والنٹیر کام کر رہے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹس شامل ہیں جو امریکہ میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے لیکن پاکستان کے بارے میں کچھ جاننے اور سمجھنے کے لیے وہ جہاں پر کام کر رہے ہیں آئیے چودہ اگست کے اس موقع پر ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے پاکستان کے بارے میں خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں چودہ اگست جب میرے دماغ میں آتے تو میرے دماغ میں یہ آتے کہ میں سائیکل پر ہوتا تھا اور سائیکل پر میں جھنڈا لگا رہا ہوتا تھا اس کے علاوہ جب بھی ہم کسی مارکٹ پلیس میں جاتے تو میرا مقابلہ ہوتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ کس کے پاس تب سے اچھی کلپ ہے تو یہ چیز میرے دماغ میں آتی ہے آج کل جو پلیٹکل سین چل رہے آہ I'm not going to comment on that لیکن یہ ہے کہ I am very optimistic about Pakistan's future ماشاءاللہ Pakistan is back on track آہ and I look forward to the future جشنے آزادی کی بارے میں ایک دفعہ میلے پہ گئی تھی کافی سال پہلے اور ایک جھنڈا بڑا سا جھنڈا خریتا تھا and I've had it in my room ever since hanging on my wall and we're working here at the embassy to improve Pakistan ہر لحاظ سے Pakistan ہمارے دل میں دماغ میں ہر صورت میں یہاں واشنگٹن میں میلے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کو مزہ آتا ہے اور پاکستانی طالبہ کی کچھ تنظیمیں ہیں جو پروگرام ترتیب دیتی ہیں اور سب لوگوں کو آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے میں دکان سے جھنڈیاں خریتا تھا اور گھر کو سجاتا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ماں باپ اور بھائی بہن نے سکھائی ہیں یہ ہمیشہ سے میرے لیے ایک اہم دن ہے میں بچپن سے یہ سوچتا تھا کہ پاکستان کو بہتر اور ترقی آفتہ بنانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ہمارے کچھ خونتا ہوں ہمارے کچھ سے بہتdad کرنے کے لیے یا میں پاکستانена بہتنا ہے جس ہمارے کچھ چاپزِ partialین کے لیے جن کو محطlardanی ہے یہ کہ جو میں جو علیہ ہے جو آپ پاکستانس؟ ہمارے کچھaudے کے واپر خطے یہ لیے کی安ہ ہے ہمارے کچھ پکستان جنر پاکستان کا بنایا ہے اسی مقصد کو ہم لوگوں نے ایزے like regular people we need to like achieve our dreams and everything. یہاں پر ہم میلے پر چھاتے ہیں جو کہ ڈی سی میں ہوتے ہیں پہلے ڈی سی منومنٹ میں ہوتے تھے اور آج کل میرے لینڈ میں ہو رہے ہیں تو وہاں پہ فیمی اور ایٹموسفیر ہوتے ہیں اور ادھر میلے اور پاکستان کے آرٹس آتے ہیں اور کھانے food everything in the میلے اور یہ سوڈنٹ پاکستان کے آزادی کے دن پر اپنے fellow students کو جو پاکستان میں ہیں کیا message دینا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بات جو ان کے ذہن میں آتی ہے پاکستان کا نام سنتے ہی پاکستان زندہ باد مبارک ہو جشنی آزادی happy independence day بالکل selfless ہو کے sincere effort to make پاکستان a modern a prosperous and truly a free country in the world میرا حصہ ہے کہ اس سے بڑا توفہ پاکستان کو اور کچھ نہیں ہم دے سکتے جشنی آزادی مبارک ہو we're all here and these pakistani students in america thinking about pakistan so what they say pakistan is not not